یہ جو ابی نندن کو ایف سکسٹین مار گرانے پر ویر چکر دے سکتے ہیں اور جن کی پوری انڈسٹری جھوٹ کی جن کی قائم ہے بولی وڈ سے لے کر ان کا ناشنل نیریٹیف تک سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے چانوں کا چاند پر جانا ایک جائز کام ہے یا ناجائز یہ ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز کام ہے چاند پر نہیں جانا چاہیے دنیا جا رہی ہے دنیا اس کو ترقی کا نام دے رہی ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام سے نہیں جائز کیونکہ چاند چاند میرے مالک نے بنایا ہے اس میں چاند پر نہیں جانا چاہیے یہ بتاؤ کہ زمین گول ہے یا فلیٹ ہے زمین زمین آلہ حضرت جو ہے میں ان کی روشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین جو ہے کہ سکون ہے یعنی یہ ڈکی ہوئی ہے یہ گھومتی نہیں ہے اسلام نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھومتی ہے گول کا تو کچھ نہیں نمازکار دوستوں لوجیک چینل کے ایک اور ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو دوستوں بھائی ایک اور فنی ویڈیوز لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور یہ ڈکویسٹڈ ویڈیو ہے تو بھائی اس کے لیے بہت ساری ڈکویسٹ آئی تھے میرے پاس انہوں نے ویڈیو گیم کریٹ کی اور وہ دنیا کو دکھا دیا کہتا جب تک ناسا نہیں ناسا نہیں وہ کرتا یہ نہیں کرتا بھائی ناسا اس کو پرسنلی فون کرے گا بولے گا کہ جید آمید یہ ہے میرا وہ کیا بولتے ہیں پروف یہ لو سارٹیفیکٹ اب انڈیا کو بولو کہ وہ چاند پر پہنچ گیا ہے تو ان لوگوں کا بینہ سرپ ایر والی بات ہے اس ویڈیو میں بھی تو آپ لوگ مجھے لیجئے بھائی اور ان کا انٹرٹینمنٹ کا جریعہ ہے یہ انڈیا میں تو ہم بھی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھائی چینل کو سبسکرائب نیک ہے تو کر لینا ساتھ میں بیل آئیکن پرس کر دینا تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو کرتے ہیں ویڈیو سرو اور ملتے ہیں ویڈیو کے انڈ میں یہ تو مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے جریل شاپ ہیں اب میں ملاتا ہوں ان مدرسے چھاپوں کا سب سے بڑے اینہ گنڈا تھے اس دنیا کے سب سے بڑے جائل نے تو ایک اور کمال کی بات کر دی چنڈریان تھری کی جو فوٹیج آرہی وہ ویڈیو ڈیٹیڈ ہے ویڈیو گیم سے نکالی فوٹیج ہے یہ جو ابی نندن کو ایف سکسٹین مار گرانے پر ویر چکرے دے سکتے ہیں اور جن کی پوری انڈسٹری جھوٹ کی جن کی قائم ہے بولی ووڈ سے لے کر ان کا ناشنل نیریٹیف تک سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے ویڈا بیٹا رکھتا ہے تم گو کھا کے مانو and you know it better than me کہ کس طرح یہ لوگ بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اس پاکستان میں کلیم کریں گے کہ ہمارا تو کوئی کرداری نہیں تھا دہشتگردی کرنے میں وہ ساری پاکستان نے ہسٹری کو اس طرح ڈیسٹورٹ کرتے ہیں اور اس بے شرمی سے because they feel کہ they have a powerful media so they can get away with that تو آپ سے کہ یہ مشن کوئی کامیاب نہیں ہوا کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوا ہے آپ چھوٹیا ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے انہوں نے جو ایویڈنس پیش کی ہے that is animated computer graphics CGI is AI generated اور صرف میں ہی نہیں پوری دنیا میں لوگ ان کا مصاب بنا رہے ہیں ناسا نے یا کسی اور سپیس ایجنسی نے confirm نہیں کیا ہے کہ جو انہوں نے landing کیا یہ confirm landing ہے اب جب تک ناسا اس کے گھر پر فون کر گئے اس کو بولے گا نہیں کی نہیں بھئی چندریان صحیح میں پہنچ گیا ہے یہ مانے گا بھی نہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جائل ہے جو انہوں نے officially present کیا ہے it's actually comical وہ ویڈیو گیمز میں سے نکال کے clips ہیں جو انہوں نے دکھا ہے اور جو ان کے چہرے تھے جب یہ so called celebrate کر رہے تھے you could see that they are fakes اور آپ کو ایک اور کمال کی بات بتاتا ہوں اس بندے نے آج سے دس سال پہلے یہ بوشہ بانی کی تھی کہ پاکستان پانچ سال بعد پوری دنیا پہ حکومت کرے گا پاکستان چاند پہ بیٹھا ہوا ہوگا کہ پانچ سال کے بعد آپ دیکھئے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے بھی ہوں گے literally in five years we can be on the moon ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے we'll be the superpower of the world in five years I guarantee you five years یہ فوٹیج کم سے کم دت سال پرانی ہے اور ہاں لال ٹوپی چندریان کے لیے ہم تم جیسے جائل ہوگے certificate کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تمہارے certificate ہے تمہارے جائل ملک پاکستان کے اندر ہی باتھو اور نہیں تو کیا اب ہر سال 23 اگست کو سپیس ڈے بھارت میں منائے جائے گا جو کہ ان کے بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہے وہ زیادہ زیادہ سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے جڑتے چلے جائیں گے کیونکہ جس دن کو منائے جاتا ہے بچے اس کے بارے میں جانتے ہیں ان کے اندر کیڈیوسٹی پیدا ہوتی ہے اور اگر آپ کو اسلام کا سچا روح دیکھنا ہے اسلام واقعے میں ہے کیا تو آپ کو پاکستان کی مدرسہ ایجی کوشن جرور دیکھنی چاہیے پاکستان کی مدرسہ میں پڑھنے والی چھریلے بچے ان کو سن لوگے نا اب تو آپ کی آتما کاپ جائے گی اتنے اتنے سے بچے ہیں فونکار رہے ہیں انسانیت مانو تاہ سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے اور سب سے کمال کی بات ان کی باتیں سن کے آپ کو آئے گا آنند تو چلتے پاکستان انڈیا چاند پہ چلا گیا لوگوں نے مارس تک کے مشن کر لیا انفورشنیٹی مدرسہ کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے اگر زمین فلیٹ ہے تو پھر یہ موسم کیسے بدلتے ہیں دن رات کیسے آتے ہیں بتاؤ اگر یہ گھوم ہی نہیں رہی چاند گریند کیسے لگتا ہے سورج گریند کیسے لگتا ہے یہ جو ہے زمین جو ہے یہ بالکل سکون ہے بس جو ہے چاند یہ اس کے گھومتا ہے یہ گھوم رہا زمین گھومنے رہی ہے تو پھر سورج بھی گھوم رہا زمین کے گھوم سورج جو ہے سورج جو ہے ہر دن نکلتا ہے اپنی ارزانہ کی ہے خاتے ہیں جو ہے ہوتیت یاس کی جہ�م اسے اوپر اوپر بڑھتا جاتا ہے اور ایسے کہتے ہیں سورج یہ پوری زمین کا گرد چکر لگاتا ہے جو ہے زمین وہ گھوم نہیں رہی یہ جو سورج ہے یہ اس کے گرد گھوم رہا ہے جس کے بارے سے موسم کی کہتے ہیں تھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اسی طرح کہ کہتے ہیں دنوں کا چھوٹا بارہ ہونا یہ بھی کہتے ہیں سورج کے ساتھ ہی ہے ان جائلوں کی باتیں سنکے سنسار کے جتنے بھی سینٹیسٹ ہیں وہ سلفاس کے گولی کھا کے مرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنسار میں رہنا ہی نہیں ہے دیکھیں مدرسہ کے بچے آج ایسی بات بتا گئے ہیں جو آئنسٹائن بھی نہیں بتا کے گیا سورج زمین کے گرد گھوم رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد جو ہے روٹیٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ سورج جو ہے گھومتے ہیں سورج جوپ جاتا ہے سورج نکل جاتا ہے اور دن اور رات کیسے بنتے ہیں مولانا کیا بتاتے ہیں دن کیونکہ دن جو ہے نا یہ سورج کے آنے جانے سے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سیاس نے یہ نظام رکھا ہے جیسے ہی جو سورج ہے اس کا گرد ختم ہوتا ہے تو وہ نیچے مشرق دوسری جانب چلے جاتا ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا جس طرح پاکستان اور انگلینڈ ہے اور ہماری جو ہے پاکستان کے اندر ایک حیال اگر سورج ڈوب جاتا ہے تو پھر پوری دنیا میں اندھیرہ ہو جاتا ہے نا نہیں نہیں جہاں سے کہ کہتے ہیں سورج چلے جاتا ہے وہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے اور جس جگہ جاتا ہے وہاں پر روشنی ہوتی ہے مطلب سورج گھوم رہا ہے باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں گھوم رہا ہے نہیں دنیا جو ہے نا زمین وہ بلکل ڈکی ہوئی ہے اور سورج گھوم رہا ہے زمین کو کس نے روک رکھا ہے یہ بھی بتایا ہوگا کاری صاحب نے نہیں یہ بقاعدہ میں نے بک پڑی تو اس کے اندر یہ مجھے ڈیٹیل میں نے کون سے بک پڑی تھی جس میں بتایا تھا کہ زمین نہیں گھومتی ہے میں نے نسابت عقید پڑی ہے وہ بھی مولانا لوگوں کی لکھی جی الحمدللہ داد اسلامی کی نشات ہے یہ آپ زر ادھر ایک بڑا اہم چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھوں گی ادھر آئیں میرے ساتھ جو ہے میں آپ سے اور بات کروں گی لیکن چھوٹی سی بات یہ ہے کہ مدرس سے بچے کہتے ہیں کہ کاری صاحب پڑھاتے ہیں کہ زمین جو ہے بلکل فلیٹ ہے یہ نہیں گھومتی کار سب یہ پڑھاتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے یہ نہیں گھومتی گھومتی سورج گھوم رہا ہے باقی کوئی چیز نہیں گھومتی یہ گھومتی ہے تو پھر آپ کی تھیوری میں فرق کیا ہے بس تینکیوں اتنا ہی کرنا تھا میں بچوں سے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم جو ہے نام اسلام میں ہے نا یہ زمین فلیٹ ہے اگر زمین فلیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز حرکت نہیں کر رہی نا نہیں اچھا چلو یہ بتاؤ جو لوگ سائنس پہ جاتے ہیں کائنات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس کائنات کے کیا راز اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو میرا مالک جانتا نا اس کے قصے کے دلوں کا راز کوئی اور تو نہیں نہ جانتا وہ تو میرا مالک جانتا اور اس کا محبوب جانتا ہے تو انسان کو سائنس نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنی چاہیے یہ تو کام ہے پڑھنی چاہیے سائنس بھی پڑھنی چاہیے تمہیں سائنس پڑھا تو مون پہ گیا نا یہ نا جو پاکستان کے بارے اچھا ہم کارم کرتا ہے اس کو یہ پھانسے لگوا رہتے ہیں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اپنے خاندن میں سے یا گھر میں سے کسی ایک کو عالم دن ضرور بنائیں جو گھر کی اور پورے معاشر کی بھی اصلاح کر سکے محلے کی بھی اصلاح کر سکے اچھا ٹھیک ہے چلے یہ بتا دے اکثر لوگوں کو جہاد کے بارے میں سمجھ نہیں آتی کہ جہاد کس کا نام ہے جہاد کن لوگوں کے خلاف کرنا چاہیے یا ملانا جہاد کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں جہاد جو ہے یہ جہاں پر بھی کہتے ہیں کفر ظلم ہو رہا ہے مسلمان پر کفر کیا ہے مجھے بتاؤں انکار جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں گستاکھی کرتے ہیں وہ بھی کفر ہے اور جو کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان پر اور اس کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے یوں میں ضروری آتے دین یعنی جس کا جاننا ہر آمو خاص پر کی کہتے ہیں ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ دارہ اسلام سے خاری جو جاتا ہے اگر ایک پرسن ہے وہ نون مسلم ہے وہ سکھ ہے وہ ہندو ہے وہ عیسائی ہے اب اسلام ان کے خلاف کیسے جہاد کرنے کا حکم دیتے ہیں اسلام ان کے خلاف تب ہی ہوگا جب کہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے یا مسلمانوں کو ان کی کہتے ہیں دینیں گستاک ہی کریں گے یا مسلمانوں کو اس کی ٹرین ہمارا جا رہی ہے اس کو پٹریے سے ہلانے کی کوشش کریں گے تب ہمارا جہاد ان کے ساتھ کر دینا فرض ہے آپ نے کہہ رہے ہیں جہاد کے بارے میں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آگے آجو بیٹا آگے آجو وائر ہے میں بات کرنا فرد کوئی بھی غیر مسلم ہے جیسے عیسائی ہے یہودی ہے یا کوئی بھی ہے اس سے تب ہی جہاد فرض ہوگا جب وہ اسلام کے راستے میں آکے رکاوٹ بنے جب تک اسلام کو کچھ نہیں کہہ رہا وہ اپنے کام لگے ہیں جیسے آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہودوں نے سارا رہتے تھے ان کو تحفظ دیا جاتا تھا یہ نہیں کہ اب پاکستان میں کوئی کافر آر میں دیکھ لے ادھر اسے مار دو ایسے نہیں ہے جب تک وہ اسلام کے راستے میں نہ آئے ضروریات دیم ہے بہران کی ہوتی ہے یار سنکھ بڑی مجھے نا تحجب ہوتا ہے یار کہ باکستان میں ایسے پڑھایا جا رہا ہے اور اس طرح سے بچے جو ہیں وہ ہی کین بھی آپ دیکھ لیں وہ ایک بچہ ہے ابھی وہ یہ تلہیم حاصل کر رہا گے جا کہ وہ کتنی جو نسلیں ہیں ان کو یہی بتانے والا ہے یہ چیز جب وہ اس کی شادی ہوگی اس کے بچے ہوں گے پھر وہ بھی ان کو مدرسے میں ڈالے گا پھر ان کو بھی یہی سب کچھ سکھایا جائے گا تو اس طرح سے انسان کس طرح سے آگے بڑھے گا چندریان 3 کے حالے سے یہ ہے کہ وہ تو بالکل بھائی وہ جو پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ شاید کسی گیم سے نکالا ہوا کوئی سین وغیرہ ہے کہ لینڈنگ کے لیکن وہ تو کتنے ملین لوگوں نے اسے لائیو دیکھا ہے وہ جو سارا سین ہوا تھا وہ لائیو دیکھا ہے کہ پاکستان نامانے یا نامانے یا نامانے ان کو کوئی اسی سے فرک نہ پڑھتے ہیں اگر نہیں مانتا نا تو نہیں نہیں کیوں کوئی کیوں نا ناسا ہے جب اب امریکہ بول دے کہ ہم نہیں مانتے تو پھر پڑھتے پڑھے گا اس چیز سے لیکن امریکہ نے بول دے زاہل 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 پاکستانیوں کیا نولیج ہے آپ ایسی تو پوری ورن میں کس کے پاس نہیں ہوگی ملنا بھاد ہے کہ اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں میں ٹھہرا سکتا یہ قصور بڑھوں کا ہے بچے جو ہم جو کریں گے یا تو اس کے پادر ہوں گے یا اس کے گروہ ہوں گے وہ جو سکھائے گے وہ جو کریں گے وہی تو بچے کریں گے میں پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ایک دو لوگ ایسے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس طریقے سے پڑھائی حاصل کر رہے ہیں کہ زمین رکھی ہوئی ہے اور ساکن ہے یہ ہے وہ ہے لیکن یہاں تو ٹوٹل ہی مدرسوں میں ہی پڑھایا جا رہا ہے مطلب کیوں مطلب ٹھیک ہے اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اب اپنی غلطی کو صدار لو اب آپ سائنس کو دیکھ لو چیزوں کو دیکھ لو سمجھ لو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے حقیقت کیا ہے اور اب بھی ہم وہیں کھڑے میں مطلب کیا بنے گا اگر ہمارا اچھے میں آپ کو یہ بات بتاؤں جس طریقے سے آرمی میں لوگ جوائن ہوتے ہیں میں نے کسی سے سنی یہ بات اس سے تو یہ ہی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو مدرسہ کے بچے ہیں یا پھر پاکستان سے باہر اگر آپ دیکھ لیں انڈیا میں بھی جو مدرسے میں بچے ہیں تو یہ بیسیکلی مدرسہ کے بچے جو ہیں ان کو سائنس سے بلکل ہٹ کر نولیج دی جاتی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول گول گھومتی نہیں ہے بلکہ صورت چاند جو ہے وہ گول گول گھومتے ہیں جبکہ ہم دیکھیں تو زمین جو ہے زمین گول گھومتی ہے گرجش کرتی رہتی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے دوسرے سیارے بھی جو ہے وہ گھومتے رہتی ہے جبکہ ہم پتا ہے ہمیں زمین جو ہمتی ہے یا نہیں جو ہمتی ہے مکردہ کے زمین زمین ایکی جگہ پر رکھی رہتی ہے وہ واقعی میں مدرسہ چاپ لگ رہے تھے اگر بات کہیں تو یار عجیب توپیا پہنی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ واقعی میں مدرسہ مجھ لگتا ہے کہ مدرسہ کے ساتھ آپ کو سائنس کی نولیج ہو رہا ہے جیسا بے ہے آپ کو پتہ چھے کہ دنیا میں کیا ہوا رہے ہیں آپ اپنی ہے آپ اپنی ہی ہاتھ اگل پتہائی جیسا ہے کہ کھینی ہی مگو آرہا ہے آپ کے اردتے گردتے کیا چل رہا ہے چل کیا رہا ہے ایک چھے تو اس طرح کیا ہی سچویشن نظر آرہے کیا بچے دنیا會ی پلائے وہ کہتے ہیں چانت پر جانو چند پر جانو جانو ہے بچی بھی نہیں ہے چاند پر جانو چند پر جانو اچھا ہے وہ ہے پتہ کیا ہے نجائز ہے سورج نکلتا ہے ڈھلتا ہے زمین فلائر کیا میرے کو لگتا تھا سورج اس کی چار طرف رکھا میرے کو لگتا تھا کہ صرف ہسٹری وہ اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں بھگوان کہتا تھا میں ایک بار تو میں بھی ڈاؤٹ میں پڑھ گیا بھائی صاحب نے کیا کہہ دیا میں بھی سوچوں کہ سائنس بھی خود ہی بناتے ہیں میں بھی ڈاؤٹ میں پڑھ گئی میں نے کہا سولر سسٹم گلت پڑھائے ہم نے یہ میں کوئی غلط سمجھایا تھا بعد میں بتا لگا میں ٹھیک تھا پہلی چیز تو یہ کلیر کر لیں آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ کنورٹیڈ مسلمان ہیں تو پھر کنورٹیڈ جو مسلمان ہیں وہ کیسے سچے اسلام لاسکتے ہیں دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اسلام کی بک ہے نا وہ صرف ایک ہے وہ ہے قرآن اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کو بکس ملیں گی حدیث کی ہوں شریعت کی ہوں فقہ کی ہوں جو بھی یہ مفتی وغیرہ لکھتے رہتے ہیں جو ان کے دماغ میں آتے ہیں تو وہ وہ ہولی ٹیکسٹ نہیں ہے تو یہ تھا guys ویڈیو اور ویڈیو فنی بھی تھا اور سیکھنے والا بھی تھا کہ بھائی ان کے جو اب اتنا تاجوب کر رہے ہیں ہمارے انڈین جو بھی اس پر ریاکشن دے رہے ہیں تو اتنا تاجوب کر رہے ہیں کیا پڑھاتے کیا نہیں پڑھاتے تو بھائی اس میں تاجوب کوئی بات نہیں ہے وہ جو جاہل حامید بیٹھا ہے جو جس جید حامید بولتے ہیں اسے جاہل حامید ملوک کی اسے جاہل حامید کہنا بھی صحیح ہے کیونکہ جب ان کے جیسے کہتے ہیں نا بڑے جب ایسے ہیں تو پھر جو اب بھائی صدی سی بات ہے ہمارے انڈیا میں کہتے ہیں نا جب بھبول کا پیڑ لگایا ہے تو آم کہاں سے رکھائیں گے تو سیمپل سی بات ہے تو جب ان کا پیڑ ہی بھبول کا ہے تو اس میں کاٹے ہی نکلیں گے خل تو نکلے گا نہیں تو سیمپل سی بھول اگر جس کو نہ پتا ہو بھائی بہت ایریا میں اسے کیکڑ بولتے ہیں کیکڑ کا پیڑ بولتے ہیں اسے تو ان کا بھائی جو بزرگ ہیں نا جو ان کے بڑے ہیں ان کے جب ایسا دماغ ہے وہ اور یار میں سب سے تاجیب کی بات ہے بھائی اس کو اس جیسے جاہل آدمی کو اور یہ جو بندہ انٹرویو لے رہا تھا جس کا یہ دکھایا تھا آپ لوگوں کو اگر پتا ہو تو یہ بھائی انڈیا میں ایمبیسڈر رہ چکا ہے پاکستان کا جو ایمبیسی میں رہتے ہیں وہ صرف ایک کیلئے ایک اس کے لئے وہ اپنے سو میں بلا کے اس سے انٹرویو کروا رہا ہے صرف اسی لئے چندریان اس میں لاؤنچ ہوا تھا اور یہ آئے گا کیونکہ اس کو سب کو جو بھی اسے جانتا ہے نا لال ٹوپی کے نام سے یہ جو بھی اسے جانتا ہے بندہ بھائی سارے جانتے ہیں کہ یہ بندہ انڈیا کے خلاب جہر کے علاوہ کبھی کچھ نہیں اگل سکتا اور اس کے اکارڈنگ جو اس نے آٹھ دس لائن بولی ہے اس کے اکارڈنگ انڈیا بھائی ایک دم جیسے کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں جھوٹ پہ جیتا ہے اور جب کی سیم اُلٹا ہے ان کے یہاں وہ اپنی نہیں بولتا لیکن انڈیا کے بارے میں بھائی اس کے اندر اتنا جہر بھرا ہوا ہے تو جو یہ بچے بول رہے ہیں اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہے بھائی بڑوں کا یہ حال ہے اب بجرگ ہی ہوتا ہے اس کا بال بول سارے چٹے ہو رکھے ہیں تو بجرگ ہی ہے ان کا لیکن بھائی وہ نفرتی جو جہر اب ان کے اندر ہی جہر بھرا ہوا ہے تو اس میں سے بھائی کہ ایسے بچے ایسے جا پہ ہی بچے ہوا ہے اس pillars لیچسد سارے پاکستان بچے ایسا بڑھے ایسا بڑھے آن random سبول رہے ہیں یہ بھائی سپولے ہیں سپولے جیسے سام کے بچوں کو سپولے بولتے ہیں تو یہ سام کے بچے سے ہی پیدا ہوئے ہیں تو سوابہ بھائی یہ چھوٹے رہے ہیں یا بڑے رہے ہیں ان میں جہر اتنا ہی ہے تو اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے باقی بھائی ویڈیو فنی تھا آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا تو یہ ریکویسٹڈ ویڈیو تھا بھائی تو لال ٹوپی کی ویڈیو ڈالنے کے لیے اور یہ خاص کر جو چندریان پر اس نے یہ بکواس کی تھی تو اگر مزا آیا ہوگا بھائی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا تو ملتے ہیں بھائی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمازکار جے ہن